اسلام علیکم نائنٹ کلاس آئیم ادیلہ ویڈیو پاک سیریز بک سینس آج ہم لوگوں نے لانگ کوشن نمبر تری کا جو ہاف پارٹ رہ گیا تھا کل ہم وہ کر رہے تھے کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا لانگ کوشن نمبر تری ایکسسائز سے اور اس کا ہاف ہم نے کوشن جو ہے وہ یاد کر لیا تھا آج ہم نے نیکس جو ہاف رہ گیا ہے وہ کرنا ہے اور ہم نے کل سکس پوائنٹ تک کیا تھا یہ کوشن آج بیٹا ہم لوگوں نے سیون سیون پوائنٹ نمبر سیون سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں بیٹا حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف ایکٹ انڈیا ایکٹ نائنٹین ترٹی فائم منظور کیا مگر کانگرس اور مسلمنی دونوں جماعتوں نے ہی اسے نابسنگ کیا تاہم اس کے سبائی حصے کو قائد عظم پر قبول کر لیا گیا نائنٹین سکس ترٹی سیون کے آن انتہابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا اس کے بعد پوائنٹ ایٹ ہے نائنٹین ترٹی فور میں قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ علامہ محمد اطبال رحمت اللہ علیہ اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے واپس آگئے ان کو مسلمنی کی صدارت سومتی گئی آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا انیس سو چالیس میں لاہور میں مسلمنی کا سلانہ اجلاس ملکت ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرادات منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ گھتہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے حصولوں کے مطابق گزار سکیں اس جلسہ کی صدارت قائد عظم حمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے کی پار نمبر نائن مسلمن لیگ نے 1945-46 کے انتہابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندووں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلمن لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندگی کر رہی ہے ان انتہابات میں آپ کی قیادت میں مسلمن لیگ نے مرکز میں سو فیصد اور صبائی انسیبنیوں میں نبے فیصد کامیابی حاصل کی پار نمبر ٹین آپ نے کابینا مشن کی تجاویز جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندو کی ہر چال کو ناکام بنا دیا اس مشن قبل احرط بلا حرط اسلیم کرنا پڑا کہ مسلمن لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پار نمبر الیون چودہ آگست 1947 پاکستان مازے وجود میں آ گیا پندرہ آگست 1947 کو قائد ازم رحمت اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خدمتار ریاست کیے پہلے گوئر نے جنرل کی حیثیت سے حلب اٹھایا پار نمبر 12 قیام پاکستان سے کچھ حصہ پہلے قائد ازم رحمت اللہ علیہ کی صحت حراب ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائز سے انجام دیتے رہے ان کو حرام کا ہرگز موقع نہ ملا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ حراب ہو گئی جولائے 1948 میں بیوالی نے شدت احتیار کر لی آہرکار 11 سپٹمبر 1948 کو اپنے حال کے حقیقی سے جامل ہے یہاں تک بیٹ آپ کا نام کوئشن نمبر 3 ہے چھے پوائنٹ میں نے کل کروایا تھے چھے پوائنٹ میں آج کروایا ہے آپ لوگ یہ ارام سے اب یاد کر لیں میں نے ہاف اپ اسی لیے کروایا ہے کہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو اس کے شارٹ کوئشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں سے بھی یہ آپ لوگ دیکھ لیں 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور 1948 میں ہی ایک ہندو انتہا پسندھ کے ہاتھوں گاندی کا قتل ہوا یہ دو مین پوائنٹس ہیں اس ٹاپک سے لیلیٹڈ اور یہ بٹا یہ ٹاپک ہے پورا یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس میں سے جو شارٹ کوئشن ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ شارٹ کوئشن آپ لوگوں نے یاد کرنے ہے اور نوٹ بھی کرنے ہیں اپنی بکس کے اوپر یہ دیکھیں گے تین شارٹ کوئشن ہیں حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا منظور کیا مسلم لیگ نے 1945 اور 46 کے انتہابات میں مرکز میں اور سباہ اسیملے میں کیا کامیابی حاصل کی پہلی عرب اسرائیل جنگ کب ہوئی یہ قویشن بٹا آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں کل انشاءاللہ نیکسٹ قویشن کے ساتھ ہم لوگ نیکسٹ لیکشن کی طرف جائیں گے اللہ حافظ